موسیقی عوض بللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ امیچ پٹی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حضرت خدمت ہوں اور سلام عرض کرتا ہوں میری آج کی اس ویڈیو کے ٹائٹل ہے How to Assemble Water Level Sensing Circuit Using Transistor فرنڈز یہ ایک کامن سی پریکٹس ہے کہ پریشر کریٹ کرنے کے لیے وارٹر ٹائنک کو چھت پر یا ہائٹ پر رکھا جاتا ہے تاکہ پانی جو ہے نیچے زیادہ پریشر کے ساتھ جو ہے وہ آئے تو اس کے لیے یعنی اگر ڈبل سٹوری گھار ہو تو اس کی چھت پر اگر ٹائنک کو رکھا گیا ہو تو پانی جو ہے موٹر سے آپ پھر رہے ہیں تو آئیڈیا نہیں ہوگا کہ ٹائنک جہاں کب فل ہو گیا تو اس صورت میں وارٹر کا ویسٹ جو گا تو اس سے بچنے کے لیے ایک الیکٹرونک سرکٹ کو استعمال کیا جا سکتا ہے جو کہ بڑا ایفیشنٹ ہوتا ہے جو آپ کو اس کے لیول کو بتاتا ہے کہ اس سرکٹ کے اندر بھی ہم نے چار لیول رکھے ہیں جو کہ ٹائنٹی فائی پرسنٹ فل ہونے کو بتاتا ہے پھر ففٹی پرسنٹ کو بتاتا ہے سیمیٹی فائی پرسنٹ فل ہونے کو بتاتا ہے اور پھر اسی طرح سے ہنڈر پرسنٹ فل ہونے کو بتاتا ہے اور ہنڈر پرسنٹ کے بعد آپ مینولی یا الیکٹرونکلی موٹر کو آف کروا سکتے ہیں تو بڑھتے ہیں اس سلوشن کی جانب سرکٹ ڈائیگرام آف وارٹر لیول انڈیکیٹر ریکوائیڈ میٹیریل اس سادہ کی سرکٹ کو بنانے کے لیے جو درکار رشیہ ہے ان میں سب سے پہلے این پی این ٹرانسٹر ہے سی نو سو پنتالیس یہ چار استعمال کیا جائیں گے اس کے بعد جہاں الی ڈی یہ بھی چار استعمال کیا جائیں گے ریزیسٹر ہے دو سو بیس وم کا جو کہ کورٹر وارٹ کا ہے ایک استعمال کیا جائے گا وائر ایس پر ریکوائرمنٹ ہوگی اور اس کے بعد اس کو اپریٹ کرنے کے لیے ڈی سی پاورڈ سپلائی درکار ہوگی اس طرح سے ہم اس کو مکمل کر سکیں گے اب بڑھتے ہیں اس کو اسمبل کرنے کی جانب سب سے پہلے ایک ٹرانسٹر کو جہاں بریٹ بورٹ پہ لگاتے ہیں بلکل ایسے اور اس کے ڈریسنگ ٹھیک کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد جہاں دوسرے ٹرانسٹر کے لیے ارنجمنٹ کریں گے یعنی اس کے امیٹر کا جہاں کیونکہ چاروں ٹرانسٹر کے امیٹر کو کامن کرنا ہے تو اس کے لیے جمپر لگایا اب یہ دوسرا ٹرانسٹر جو ہے اس کے ساتھ جوڑا اس طرح سے اب یہ دونوں کے امیٹر افس میں کنیکٹ ہو گئے پھر تیسری ٹرانسٹر کو کپل کرنے کے لیے جمپر ایک تاکہ اس کے امیٹر کو بھی اس کے ساتھ جوڑا جائے تو اس کے بعد جہاں اب ٹرانسٹر کو جو ہے وہ اٹیچ کر رہے ہیں تو اب اس صورت میں تینوں کے امیٹر جو ہے اپس میں کمبائن ہو گئے اور اس کے بعد جمپر تاکہ چوتھے ٹرانسٹر کے امیٹر کو بھی اس کے ساتھ جوڑا جائے اور جمپر جہاں اس کے لیاؤ ٹھیک کرنے کے بعد اب جہاں چوتھا ٹرانسٹر جہاں اس کو اٹیچ کرتے ہیں یہ اس کے امیٹر کو بھی اس طرح سے اپس میں جوڑ دیا اب جہاں چاروں ٹرانسٹر کے امیٹر جہاں یہ کنیکٹ ہو گئے اب کسی بھی جگہ جہاں نگڈ سپلائی دی جائے گی وہ چاروں کا ملے گی اور جہاں لوڈ کے لیے انڈکیشن کے لیے ایلی ڈی لگایا جا رہا ہے یہ پہلے کے لیے ایک ایلی ڈی لگایا پھر اسی کے بعد جہاں دوسرا ایلی ڈی اور دوسرا لگانے کے بعد جہاں تیسرا ایلی ڈی جہاں وہ اس کے ساتھ جوڑیں گے بالکل ایسے ہی کہ اب کلیکٹر کے ساتھ جہاں یہ ایک کیتھوڈ ملا ہوا ہے چاروں کے کلیکٹر کے ساتھ جہاں کیتھوڈ ملا ہوا ہے اب یہ بھی اسی طرح سے بالکل اب کیونکہ پاسٹر سپلائی اور کامن جو ہے جو ان کے انوڈ ہیں کامن کی ہوئے ان کے ساتھ ایک ریسٹر لگانا جو کہ دو سو بیس ہوم یا تین سو تیس ہوم ہے اس کو جیسے ابھی میں اس کو لگا رہا ہوں یہ اس پارٹ پر یعنی پاسٹر سپلائی سے لے کر اس کے انوڈ کے جانب جو ہے یہ تین سو تیس ہوم کے ریسٹر لگا دیا اب یہ ایرنجمنٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب اس کے ساتھ ہمیں سپلائی لائن جو جوڑنی ہے یہ سپلائی لائن جوڑی ہے ہم نے پاسٹر سپلائی اور یہ نیگٹیف سپلائی جو ہے یہ امیٹر کے اوپر لگائی سپلائی مل چکی ہے اب سپلائی کے بعد جو ہے اس کے جو ڈیٹیکٹر ہونا ہے جو وارٹر لیول کو ڈیٹیکٹ کرے گا سنسور اس کے ساتھ جوڑنے ہیں پہلے پاسٹر لائن اس کے جوڑی ہے اب ایک لیول جو ہے جو کہ اس کے بیس پر آئے گا پھر دوسرے کے بیس پر پھر اسی طرح سے تیسرے کے بیس پر لیول اور پھر چوتھے کے بیس پر جو کہ ٹورٹی فائیو سے لے کر ہنڈر تک یہ سنسر کا یعنی لیول کا ہم نے کمپلیٹ کر لیا اب اس میں باری باری تھوڑا تھوڑا کر کے پانی اس میں ڈالیں گے کلاس کے اندر یہ پانی ڈالنا شروع کر دیا اور جیسے پہلا لیول جو کہ ٹنٹی فائیو کا یہ ایک الیڈی روشن ہوگی جو کہ انڈیگیٹ کر رہی ہے کہ ٹینک جو ٹنٹی فائی پرسنٹ فل ہو گیا اب اس کے بعد پانی کی بگیدار بڑے گی یہ فیفٹی پرسنٹ فل ہو گیا اب اس کے بعد جو پانی کی بگیدار اور بڑải گی ہے تو سیونٹی فائی پرسنٹ فل ہو گیا اب جو ہے وزید پانی اس میں ڈالیں گے تو وہ ہنڈر پسنٹ فل ہو جائے گا جیسے کہ ابھی شو ہونے والا ہے ہنڈر پسنٹ جو ہے وہ فیل ہوگا جی بلکل یعنی اب جو ہے یہ ٹیک جو ہے ہمارا ہنڈر پسنٹ فیل ہو چکا ہے فرنڈز امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے اور اسے مکمل کر کے اپنے گھر میں اسٹال کر سکیں گے تو اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو افتتام پذیر ہوتی ہے ٹیکس وار واشنگ دس ویڈیو دعا گئے ہوں کہ اللہ حمد صاحب کا حمین آسر اللہ حافظ فرنڈز سبسکرائب آئی چینل